بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروئنگ اینجنگ ڈیزائن انفارمیش کی پیٹ فرام سے ہوں تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا how to find elevation in google earth with AutoCAD plan and create design profile یا existing profile تو آہ اس کے اندر میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس plan بنا ہوا ہے plan کو میں نے پسی ویڈیوز کے اندر آپ کو google earth کے پر plan بھی بنانے کا طریقہ بتایا تھا اگر آپ کے پاس اس کے elevation بھی آپ نے اس کے اندر میں مسارے لگانے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا اپنے یہ بنانے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد google empirical یہ میں پوری پروفیل آپ کو بنا کے اور اس کا پورا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسےを کےakan ورس و лес وزارہ کو کیسے لینے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 위 oceans اس کے لکھے ہو ہیں سارے یہ پوری détیل میں یہ ساری definite میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا اس کے بعد میں نے آپ کو بتانا کہ آپ نے ایک نظرے پروفیل کو کیسے کرنا ہے اگر آپ کا پاس آپ نے نسل لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیزائن بنانا ہے تو وہ آپ نے کیسے بنانا ہے ڈیزائن بنانے کے بعد آپ کا پاس اس ڈیٹے کے ساب سے میں پوری ورکم بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے در پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر یہ میرا روڈ کلپلیشن کا ایک بہت یوسفل پروگام ہے جس کی ویڈیو میں پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے اندر آپ ٹین پی آئیس کا ڈیٹا آپ دے سکتے ہیں ادھر سے جتنی بھی پی آئیس تھری میریموم پی آئیس کا ڈیٹا آپ دیں گے اس کے اندر ٹو یعنی کہ بگنگ آس سٹیشن پی آئی ون اور اس کے بعد اینڈ سٹیشن تین ڈیٹا آپ لازمی دیں گے اس کے بعد یہ پروگام آپ کا ران کرے گا اس کے اندر آپ ہریزنٹل ورٹیکل سکیل پلانٹنگ سٹیشن کدھیں میٹر کو پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد ٹیک سائزز ہیں اس کے بعد یہ اپنے اس بٹن کے ادھر سے پریس کرنا ہے تو یہ ڈیٹا آپ کا جو بھی آپ دیں گے وہ ادھر پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ نیچے اس کے پوری ڈیٹیل آ جائے گی آپ کا پاس وی بی سٹیشن وی بی ٹی اور اس کے ایم او کی کلکلیشن آپ کے اس ڈیزائن ڈیٹے کے ساتھ سے جو بھی ڈیٹا آپ اس کے اندر پٹ اپ کریں گے تو اس کی پوری ڈیٹیل میں آگیا آپ کو بتاتا ہوں انسل آپ نے ادھر مینویلی انپٹ کرنے اور یہ ڈیزائن ڈیٹا آپ کا اس ڈیٹے کے ساتھ سے آٹومیٹکلی ادھر کلکلیٹ ہو کے آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے پریس آٹوکیٹ کرنا ہے اور آٹوکیٹ کریں گے تو یہ مختلف سکیل کے اوپر یہ ڈرائنگ میں نے بنائی ہے وان ان وان وان ان فائیو اور ادھر آ وان ان ٹین اور اسی طریقے سے یہ ٹو ان ٹین کے اوپر تو آپ اس کو میں بتا دوں کہ اگر آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہیں گے تو اسے ڈیریکٹ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ڈرائنگ آپ کی ادھر کمپلیٹ ہو جائے آپ پیسٹ کریں گے تو دیکھیں گے یہ پورا ڈیٹا آپ کا آٹومیٹکلی ادھر ڈراؤنا شروع ہو جائے گا اوپر آپ کو پیر لینڈ اس کے سارے وارٹیکل کرنس کا سٹیشن آرزنٹل لینڈز نیچے الیویشن وغیرہ سارا کو ادھر آپ کے سامنے یہ ایک بہت یوسفل پروگرام ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پورا ڈیٹا کمپلیٹ آگیا ہمارا وارٹیکل وی پی سی سٹیشن اس کے ایلیویشن وغیرہ پوری ڈیٹیل اس کے اندر گریڈز وغیرہ سارے مارکلوں میں اوپر آپ وارٹیکل کرنس سٹیشن وی پی ایلیویشن وارٹیکل کرنس مو جی ون جی دو ادھر ساری آپ کو پاس ڈیٹیل آئے گی پوری آپ 10 کرو تک آپ اس کو یوس کر سکتے ہیں اورleader کو بنا سکتے ہیں اس پروگرام کو آپ کیسی یوس کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اس متعلق میں آپ کو آگے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس کے اندر کام کو اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ اس پلان کے ساتھ سے کیسے اپنی ورکنگ ساری سٹارٹ کریں گے دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرور پاس روڈ کی درینمنٹ جا رہی ہے یہ درینمنٹ جا رہی ہے اس کو آپ نے گوگل آرس کے اوپر اس کے لیوز کو کیسے فائن کرنا ہے اور اس کو اس کو اوپر آپ نے پروفائل کو کیسے بنانا ہے تو آہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو پر آر ڈیز لگا دینی ہے آر ڈیز کیسے لگانی ہے آر ڈیز میرے پاس ادھر اپلوڈ ادھر لوڈ ہوئی ہے لیپس کمانڈ یہ آر ڈیز کی اس کو پر میں ایک دو ویڈیو پہلے ہی آ چکا ہوں تو یہ لیپس کمانڈ میں آپ کے اندر در رہا دوں گا آپ نے اس کو لوڈ کر لینا ہے جدر بھی آپ کے اندر پڑی ہوگی اور اس کو ادھر سے ایڈ کر کے اس کو کلوز کر کے آر ڈیز کو بند کر کے دوبارہ چلا دینا ہے اب یہ ہمارے پاس روڈ جا رہا ہے اس کو ہم نے گوگل آرس کے اوپر اس کے لگانے اور لگانے کے بعد اس کی پروفائل کو ڈراغ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم در رڈی ایس کمانڈ بار کے اندر ہم ٹائپ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آر ڈی آ جائے گی سب سے پہلے پوچھے گا سکیل آپ نے سکیل ون کر دینا ہے سچارٹ آر ڈی ہمارے پاس زیرو زیرو کی ہے آپ نے زیرو زیرو کر دینا ہے اسٹیشن انٹرویل ہمارے پاس آر ڈی کا آہ ففٹی ففٹی میٹر ہے تو آپ نے دس سے ففٹی میٹر کر دینا ہے اور اس کو مارکر لگانے کو پر لگا دیں اور دس سے آپ نے کوئی اس کا نیم انٹر کر دینا ہے ابی سی تو انٹر کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس روڑ کی الانمنٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ساری آڈیز زیرو ففٹی وان ہنڈیڈ وان ففٹی ٹو ففٹی تھری اور یہ پوری ایند تک جیدے تک ہمارے پاس ہے یہ ساری ہمارے پاس لگ جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے پولی لینڈ کی کمانڈ لینی ہے پی لینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے ایف تھری پریس کر کے اور اپنا او سنیپ وغیرہ آن کر لینا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے بعد پی لینڈ لگانی ہے ادھر سے آنا ہے اور یہ ہمارے پاس سینٹر آ رہا ہے ادھر آپ نے اس کو پک کر لینا ہے اسی طریقے سے نیکس سینٹر ہے اس کو پر آپ نے ایک لینڈ کو ادھر کر دینا ہے اس کو پر اسی طریقے سے اس طریقے سے یہ میں کرتا جا رہا ہوں اگر لینڈ آپ کے آؤٹ آتی یا آگے پیچھے آتی اس کا مسئلہ نہیں ہے آپ آڈیس کو کلوز کلوز لگا سکتے ہیں اگر زیادہ آپ کا ڈسٹنس کم آہ فٹی میٹر سے بھی کم پر لگانا چاہتے ہیں ٹوئنٹی فائیو یا ٹوئنٹی کو پر جتنے کے اوپر تو آپ نے ادھر سے پی لینڈ لگا دینی ہے ایک اسی طریقے سے لینمنٹ کے اوپر جو جو جاری ہے ہماری الانجمنٹ یہ آخر تک آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اس کو لینڈ کو پک کر کے اور لگا دینا ہے آپ نے یہ لینڈ لگانا کے بعد یہ لاصٹ کو پڑا جانا ہے اور ادھر آپ نے لگا کے اس کو اسکیپ کر دینا ہے تو اب یہ آپ دیکھیں گے اس کو میں کلک کرو گو تو یہ میں نے پاس ادھر اس کے سارے پوائنٹس ادھر آ جائیں گے تو اس کے بعد میں نے اس سے لسٹ یا کمانڈ لینی ہے کمانڈ باروں میں لی لسٹ بھی یہ مرپس سارے کوئہ Methods ادھر آ جائیں گے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کر لینا ہے ایکسل کو اوپن کرنے کے بعد اپنے ڈا سے نیو شیٹ کے پر آ جانا ہے تو ادھر سے اپنے ڈسے Uhright click کلی کرنا ہے اور ادھر اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اپنے text to column data میں آ جانا ہے دسے اور text to column اپنے دسے select کر لینا ہے اور ادھر سے آپنے اس کو fix birth ہے تو اپنے اس کو next کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے ان کو علیہ دے کر دینا ہے تو جن جن سے آپ کی آہ нашихخ Lös Todayは رہے ہیں انہوں کو coördernیٹس کو اپنے لیدہ کر دینا ویلیوز کو اپنے لیدہ رکھنا تاکہ آپ کو تیکسٹ ایک کالنم کے اندر آجائے. تو ساہے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے. فنش کرنا ہے. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سارے لوگ آررنیٹس تھے. وہ سارے ہمارے پاس کالنم کے اندر آگئے ہیں. اس کے بعد ایکسٹرہ جو آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے آپ نے اس کو دیسے بریٹ کر دینا ہے. بریٹ کرنا ہے اور اس لیان کو بھی اپنے در سے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپاس ادھر زیڈ اس کے زیرو زیرو آئی ہے تو مرپاس اگر اس کی اس چین نار تنگ ہے مرپا پہلی آ ڈی تھی زیرو کی آپ نے ادھر پہلی آ ڈی زیرو لگا دینی ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اینڈ والی جو آ ڈی بال رہی تھی وہ آپ نے ادھر سے کلکلیٹ کر لینی ہے یہ فائی فسکس فٹی ہے اور یہ اور یہ اسی طریقے سے مرپاس آہ سکس میں اس کا ڈسٹنس لے لیتا ہوں تو یہ میرے پاس 1.98 آ گیا ہے تو میرے پاس 6 اس کلکلیٹر کو میں ادھر سے open کر کے اس کی آڈی اس کو میں بنا دیتا ہوں تو میرے پاس ادھر تھا 625 plus 1.98 تو یہ میرے پاس آڈی آ جائے گی 626.98 اس کو آپ نے copy کر لینا ہے یا آپ نوڈ کر لینا ہے یہ دس لیے کہ ادھر تک بھی آپ ڈسٹنس اس کا کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ نیکسٹ آ لاسٹ آڈی جو میرے پاس آئے گی ادھر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس 0 plus 626.98 کی آڈی تو ہم نے آڈی زی لگائیں تھی 55 میٹر کی 50 100 آپ نے ادھر کر دینا ہے اس کو اور اسی طرح اوپر والے دونوں کالن کو سیلیکٹ کر کے اور ادھر نیچے تک آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ میرے پاس total آڈیز آ جائیں گی اس کے بعد ہمارے پاس اس کی اسٹنگ کی ویلیو آپ نے اوپر ڈسکرپشن لکھ دینا ہے اور یہ والے کالن کو اپنے ادھر سے ختم کر دینا ہے اور ادھر آپ نے نارڈنگ دنا دینا ہے تو یہ میرے پاس کالن آ جائیں گے اسٹنگ نارڈنگ کے میرے پاس سارے آپ ادھر سے اس کا ٹیک سائز وغیرہ تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دیں تاکہ ہمیں یہ تھوڑا سا ایزی ہو جائے اور دیس سے آپ نے اس کی لین ویرث کو بھی تھوڑا سا ادھر سے بڑھا دینا ہے ایزی طریقے سے تاکہ ہمیں نظر آئے تو آپ نے لین ویرث ادھر سے اس کی اے تھاٹی فائیو کر دینا ہے تھوڑا واضح ہو جائے گا اور ادھر سے آپ نے اس کو سینٹر میں کر کے اور ایزیٹ کر دینا ہے یہ مرپس دیکھ رہے ہیں کہ اسٹنگ نارڈنگ ساری آڈیز مرپس آئی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے گوگل ارث کو اوپن کرنا ہے اپنے سسٹرم میں سے گوگل ارث کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ گوگل ارث آپ نے اسٹرال کر لینا ہے اسٹرال کا ایٹوز کو پر آنا ہے اور آپشنز کو پر آ جانا ہے تو آپشنز کو پر آ کے اپنے دیسے یو ٹی ایم کوارڈنیٹس اور دیسے میٹرز والے اپشن کو آپ نے سلیک کر کے اور دیسے آپ نے اس کو اپلائی کر کے کر دینا تو یہ پورا ہمارا گوگل ارث یو ٹی ایم سسٹرم کے اندر کام کرے گا اور دیسے ہمیں اس کے ایلیویشنز وغیرہ اور اس کے جو کوارڈنیٹس ہیں وہ سارے میٹرز کے اندر آئیں گے اوپر آپ نے سرچ بار میں آ رہے جانا ہے وہ جہاں ہزا آپ کے پورجیکت کی loکیشن ہے وہ اپنے ایڈر سے انپوٹ کر دینی ہے تو میں اپنے جو لوکیشن ہے وہ میں انپوٹ کر رہا ہوں ایڈر سے اور دیسے میں سارچ کروں گا تو آپ نے آپ کو اس کا سیٹی کا نیم اور اس کی کنٹری کا نیم پتا ہونا چاہیے جو اسے بھی آپ کے علاقے کے اندر آپ کا یہ پورجیکٹ ہے تو یہ اپنے ادھر آ جانا ہے اس کے اوپر تو ایڈر سے آپ نے ابھی اپنے ایڈر سے ایکسل کی یہ شیٹ کو اوپن کر لیتا ہوں میں ادھر سے تھوڑا اس کو میں چھوٹا کر دوں گا زوم ان تاکہ یہ ادھر سے مجھے نظر آتا رہا ہے تو ادھر سے آپ نے آ جانا ہے یہ پلیس مارک کے اوپر ایڈ پلیس مارک کے اوپر آپ نے آنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں گے آپ کا پلیس مارک ادھر آ جائے گا تو آپ نے اس کو ادھر کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے سب سے پہلے آپ ادھر آ جانا ہے یہ ہمارے پاس آڈی آئے گی زیرو پلس زیرو زیرو کو اوپر ہم نے کرنا ہے تو ادھر سے آپ نے ایکسل کو اوپن کر لینا اپنے اور اوپن کرنے کے بعد جو اسٹنگ کی ویلیو ہے اس کو آپ نے ادھر سے کاپی کرنا ہے اس طرح کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اسٹنگ کی جو ویلیو جا رہی ہے اس اوپر آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے ادھر سے دوبارہ ایکسل کے اوپر آ جانا ہے اور دھر سے جو اس کی ناردن کی własی کپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد اس کو اپنے دھر سے رپلیس کر دینا ہے اور دھر دسکرپشن کے اندر آپ نے اس کے آڈی زیرو پلس زیرو زیرو عیر کی نیار ادھر لکھنی ہے دھر آہ جیت پلس قلی کرنے میرے پاس اس کے آڈی آرہی ہے تو اس نے پلانیک نیار اور جانا ہے۔ اس AS عادئے ایسے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد اسی طریقے سے ا versions اس کو اس کی اسچنگ کی ویلیو کو اور اس کی ناردنگ کی ویلیو کو آپ نے ادھر سے ریپلیس کر دینا ہے اس کو ناردنگ کی ویلیو کو اپنے سلیک اور اوپر سے اس کو سلیک کر کے کافی کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے گوگل آٹس کو اپرا جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس ویلیو کو اوپر آکے آپ نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے اور نیچے ڈسکرپشن کے اوپر زیرو پلس زیرو پیفٹی والی آپ نے آڈی لگا کے اس کو اکے کر دینا تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ جدھر ہمارے پاس آ رہا تھا ادھر ہمارا یہ پوائنٹ رہا ہو جائے گا اس کے بعد نیکس کو پڑا جانا ہے اور ادھر آپ نے اسی طرح زیرو پلس انڈیڈ والی آرڈی آپ نے لگانی ہے اور ادھر سے آپ نے ایکسل کو اپن کر لینا ہے اور ادھر سے نیکس اس کے جو کوئیڈ نیٹس آ رہے ہیں وہ آپ نے ادھر کپی کرنے اور کپی کرنے کے بعد یہ پوائنٹ سکو پرIELsterے اللہ پر ادھر سے آپ نے ادھر سے اس کوригس کر دینا ہے اسی طریقے سے نارزنگ والی ویلی کو آپ نے ادھر سے کپی کر لینا ہے اس کے اوپر کپی کرنے کے بعد آکے اس منٹس کو پر آپ نے اس کو ربلیس کر دینا ہے اور نیچے ڈسکرپشن کے اوپر ڈیڈ پلس ورن ہنڈڈ والی آرڈی آپ نے لگانے لگانا ہے تو آپ دیکھ رہے ، آجزذا 151 سکی ehrlichSchaf字 میں جگھتے اس طریقے سے آپ بنید پکم بدہ کازمارگ کے اوپر آجانا ہے اور zombies ایسے ایسے آپ گوگل آرس کے اوپر آپ نے آنا ہے اور ایسے ق misses جو کوئی نہیں تھے آپ نے اس کو اسے کے اکاپی کرنا ہے اور ایسے آپ نے اس کو replace کردینا ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے اور دوسری طرف آپ نے آجانا ہے اس کی آننے سے اس کی wiel کے to now اپر آپ نے ایسے swelling کے بارد اس پوائنٹس کے اوپر ایسے اس کو replace کردینا ہے اور نیچے destruction کے isésے آپ نے ضخم کر دینا ہے اس ق GREEN 1cking پر آجانے آپ نے سے صحیح end تک کریں گے دیا کے 200 والی rd ہے ہماری آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اور در سے آپ نے اس کو replace کرنا ہے اس طریقے سے نارتنگ کی value لاؤنگ کی value کو بھی آپ نے در سے select کر لینا ہے اور اس کو copy کرنا ہے اور اس کو در سے replace کر دینا ہے اور در نیچے description کے اندر 0 plus 200 والی rd کو آپ نے در سے لکھ دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور subscribe کر اپنے اسی طرح سیم ٹو سیم اوپر آپ نے مارکر ایڈ کر دینا ہے اور نیچے اس کی ایسٹنگ اور ادھر سے ناردنگ اس کی پیسٹ کر کے اور اس کو اوکے کرتے جانا ہے تو آپ نے سامنے تھوڑی سی سپیڈ اس کی پیسٹ کر رہا ہوں اس کی تاکہ یہ تھوڑا سا کام رہ جلدی ہو جائے پروسس سیم ٹو سیم ریپیٹ ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر سب سے پہلے ایڈ تلیس مارک کرنا ہے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب یور کر دینا ہے تو میری ویڈیو کو آپ نے پلائنگ ضرور کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے سیم ٹو سیم وہی پراسس کے ساتھ آپ نے اس کے سینٹر میں بار سارے مارک کر دینا ہے ایک دوسری ویڈیو کے اندر آپ کو کنفرم ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کی پوائنٹس کیسے لگانے جو اس کی اس چین نارتنگ ہے اس کے اوپر آپ نے یو ٹی ایم کے اوپر ایگزیک کوئی بھی پوائنٹ مارک کرنے ہو تو آپ اسی طریقے سے اس کے اندر پورے اپنے پوائنٹ گوگل ارث کے اندر اس کے ذریعے مارک کر سکتے ہیں آپ نے لوکیشن اور کنٹری انٹر کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ نے آ جانا ہے وہ نیچے جسٹ آپ نے اس کے اندر سے اس کی اس چین اور نارتنگ جو بھی آپ کو پاس کوئیڈنیٹڈ پلان ہے اس کا آپ دینا ہے یہ آپ کے پاس یہ کنفرم ہونے چاہیے کہ کوائنٹس آپ کے اوریجنل یو ٹی ایم کے اندر ہی ہو آپ کے لوکل کوائنٹس نہ بنے ہو تو آپ نے یہ ڈیٹا کو تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس سارے پنڈ اس کے لگا دینا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل میرے جو جو اسے کوائنٹ جی جس طریقے سے جا رہے تھے اس کے بعد اس کو پر آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے اوپر پاتھ کے اوپر آ جانا ہے یہ ایڈ پاتھ آپ نے اس کو اسے کلک کرنا ہے اور اسے آپ اس کا کلرز ہو جارہا ل رہتے ہیں اندر سے اور اس کی لین ورث کو آپ جتنا بڑھانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے بڑھا دیں بڑھانے کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے اور زوم کرتے جانا ہے اور یہ اس کے بلکل پن پوائنٹ کے اوپر آپ نے ادھر سے کلک کر کے اس کا پاتھ لگانا ہے اس لینز کا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سے جو جو سی میں ادھر سے لین رہ کرتا جاؤں گا اس کا پاتھ بلکل ایکزیکٹ اسی طریقے سے ان پوائنٹس کے ساتھ آتا جائے گا ادھر سے میں جس رفلی سے لگا رہا ہوں آپ آپ کو آپ نے جب پروفائل لین ہوگی تو آپ اس کا پن پوائنٹ کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کے اوپر ایک لین لگا دینی ہے جس طریقے سے آپ کے یہ پوائنٹس آئی تھے آپ نے اس کی ڈیریکشن یا اس کی کروز کو آپ نے ادھر سے اگنور کرنا ہے ادھر اور بالکل ان کے پن پوائنٹس کے اوپر آپ نے ادھر سے اس کی لین کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پوری لین میں نے ادھر لگا دی ہے اوپر آپ یہ لکھ سکتے ہیں پ profile-line آ جائے گی ادھر سے آپ نے سکوپ کر دینا ہے تو آپ پاس یہ چیزیں ادھر آ جائیں گے. تو اب یہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس یہ ادھر سارا اس کا path-line آگیا ہے اور یہ پوری آرٹیز وغیرہ جو ہم نے ادھر لگائی تھی وہ ساری ادھر سیڈ کے اوپر ہمارا پاس ادھر آ جائیں گے اس project کے اوپر. تو آپ نے اسی طریقے سے اس land کو ادھر لگا دینا ہے. اس land کو لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس land کو آپ نے سیلیک کرنا ہے یہ جو پاتھ آپ نے پرفیل لینٹ ہی بنائی ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنا ہے آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر show elevation profile آرہی ہے در آپ نے اس کو در سے کلک کرتے لئے آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو تو کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ جس quant go per한 آپ کے پاس جا رہا thru elevation ادھر نیچے اس کا elevations ہو гیرہا سارے در سے show ہو رہے ہیں ادھر اور اوپر اس کے elevation آ رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کو بتا کہ ادھر سے میں اس کو بند کرتا ہوں آپ نے یہ لین لگا دینی پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ پوائنٹس لگانے پلیس اس کے بعد آپ نے پاتھ لگا دینا ایڈ پاتھ اس کی مدد سے اس کے بعد یہ آپ کو پاس سائیڈ کو پر آ جائے گا ادھر سے آپ نے رائٹ کلک کرنی اور شو ایلیویشن پروفائل کو پر چلے جانا تو ابھی آپ نے پروفائل کو پر جانا ہے تو آپ اس پوائنٹ کو ادھر سے کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر ایگزیکٹ اس کی لوکیشن اسی طریقے سے آئے گی ان پوائنٹس کے اوپر تو آپ نے ادھر سے سب سے پہلے آپ نے ادھر آ جانا ہے بلکل زیلو والے کے اوپر تو ادھر ہمارے پاس اس کا ایلیویشن آ رہا ہے ادھر آہ دو فورٹی ٹو پوائنٹ زیلو زیلو تو یہ آپ نے اس طریقے سے آپ کے پاس یہ ایلیویشن سارے اس کے آئیں گے سارے تو ابھی آپ نے ادھر بلکل اس کو زوم ان کر لینا ہے اور ادھر آپ نے ادھر سٹارٹ میں آنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو پاس اے ایرو ادھر جا رہا ہے اور ساتھ اس کے ایلیویشنز ادھر وہ آپ کو اس کے اوپر بھی بتا رہ ہے کہ ادھر آپ کا ایلیویشن آ رہا ہے تو ادھر ہمارہ پاس جو ہے وہ تو یہ ادھر آیا گا تو آپ نے اس تو اس کو رائٹ کلک کرنا ہےچ سے پرابٹی میں اس کے چلا جانا ہے اور یہ ittر ادھر کلک کرنا ہے اور ڈو فورٹیٹو کوئرٹیٹو کوائنٹ ووٹیٹو ووٹیٹو کوائنٹ ڈیویشن دینا ہے تو ابھی آپ ادھر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا آجائے گا ٹو فورٹیٹو کوئنٹ ہے تو اسی طریقے سے آپ نے آگے آ جانا ہے اور ادھر آگے آگے کے قل LOL کو اپنے کلک کرنے ہے۔ اب ادھر سے ادھر kلک کریں گے اور ادھر سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ادھر یہ بلکل یہ ہمارے پاس جو پر اس کا الیویشن آ رہا ہے وہ اسی طریقے سے آپ نے ادھر آ گئے آجانا ہے اور اس پانٹ کو پر آپنے کلک کرنا یہ آپ اس کو پر دیکھ سکتے ہیں ادھر پروفائل کو اپنے در سے مو کر آنا ہے بالکل تھوڑا سا آپ اس کا زوم میں بڑا کر لیتا ہوں بالکل آپ نے ایک زیکٹ اس پرنٹ پوائنٹ کو پہ لے کر آنا تو اس کا ایلیویشن بھی امار پراؤس دو فورٹی ڈو پوائنٹ آ رہا ہے تو آپ نے ادھر ڈو فورٹی ٹو پائنٹ ڈیرو زیرو آپ نے اس کا پر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے آگے next آ جانا ہے اپنا اور ادھر اپنے پروفائل کو اپنے ادھر اس cursor کو اس کے پر لکھ کر آنا ہے تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس elevation اس کا two forty one point zero zero تو اپنے در سے right click کرنا ہے اس کے اوپر اس کا elevation آپ نے لکھ دینا ہے two forty one point zero zero اس کے بعد آپ نے اس کو okay کر دینا ہے اور اسی طریقے سے next آگے آ جانا ہے اور جو ہمارے پاس two hundred albeit ویڑ ویر نہیں آرہی آ groundcard پر اس کا elevation آ رہا ہے ادھر two forty one point zero zero آپ نے اس کا right click کرنا ہے اور ادھر elevation اس کا لکھ دینا ہے two forty one point zero之 کرا آپ نے آگے آ جانا ہے اور two two fifty کے اوپر اب یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ượngúsica two forty two forty point zero zero اس کا elevation ہے تو آپ نے اس کے پرعکٹی کو پر آنا ہے اور در آپ نے two forty point zero zero اس کا elevation ادھر لکھ دینا ہے اسی طرح سے آپ نے آگے آ جانا ہے اور اگلے پوائنٹس کے اوپر آپ نے ادھر سے 300 والا جو پوائنٹ ہے آپ نے اس کو پر لے کر آنا ہے اور اس کا الیویشن ہے 240 تو آپ نے اس کا الیویشن ادھر سے اسی طریقے سے اس کے اندر 240.00 آپ نے اس کے اندر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے next اس کو کلک کرنا ہے اس کا الیویشن ہمارا پاس آ رہا ہے 240 آپ نے اس کا الیویشن اس کے اندر انٹر کرنا ہے اور 240.00 اس کا الیویشن آپ نے ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے آگے جانا ہے اور اپنے سا مزد سے اس کو پروفیل کو پر آپ نے ادھر کلک کرنا ہے وہ ادھر ہمارا پاس eleویشن آ رہا ہے اس کا two three nine آپ نے اس کا الیویشن ادھر property میں آنا ہے اور اس اس کو اپنے اسی طریقے سے add کر دینا ہے اور two three nine point zero zero آپ نے اس کا eleویشن ادھر لگ دینا ہے اس طریقے سے آپ نے آگہ جانا اور is کا alumition ادھر two three nine اس کا بھی elevation ہے تو آپ نے ادھر property کو پر آ جانا ہے اور ادھر two three nine point zero zero آپ نے اس کو پر ادھر لیک دینا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے ادھر آگے آ جانا ہم ادھر four hundred تک پہنچ گئے تھے تو آگے آپ کلک کریں گے تو یہ مرپس four fifty والا ہے اور یہ مرپس ہے five hundred والا آپ نے ادھر سے آ جانا ہے اور ادھر five hundred کو پر آپ نے ادھر آنا ہے تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں ہم ادھر elevation ہے two three eight تو آپ نے ادھر right click کرنا ہے اور property میں آ جانا ہے اور انٹر کرنا ہے اور two three eight point zero zero آپ نے اس کا elevation ادھر لیک دینا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے five fifty گاری اڈی کو پر آ جانا ہے یہ مرپس five hundred کا تھا five fifty گاری اڈی کو پر آنا ہے آپ نے ادھر ادھر ہم اپس elevation آ رہا ہے اس کا two three eight آپ نے right click کرنا ہے اور ادھر آ جانا ہے اور ادھر اس کو انٹر کر کے two three eight point zero zero اس کا elevation آپ نے ادھر لیک دینا ہے ہے ہمارہ پاسہ ٹھا ہا رہا ہے تو آپ نے ادھر اس کا الیوشن رائٹ یٹھ کر کے وہ ادھر اسی طریقے س опятьوڑ پوئی Number democrat یس میں اس کا الیوشن ریکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے آجانا ہے اور ہمارہ پاس ٹھا ہونڈ وی去 personn 위 rt ہے اس کا الیوشن ادھر ہمیں پہ آہ دو تری سیون کا ہیں تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے تو اس کے اندر Сегодня two three seven point zero zero آپ نے ادھر اس کے اندر لے دینا ہے تو اسی طریقے سے last point جو ہمارے پاس تھا آپ نے اس کو پر آ جانا ہے بالکل end point کو پر اس کا elevation view ہمارے پاس two three seven آ رہا ہے تو آپ نے درہ سے right click کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کا elevation لے گی گیا ہے two three seven point zero zero تو یہ آپ نے اس طرح اس کو بعد اوکی کر دینا تو آپ لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری ہماری profile جو آ رہی ہے یہ پوری ادھر سے ساری کے ساری exact اسی طریقے سے آ رہی ہے تو آپ نے اس profile کو بھی آپ اس کو ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کو highlight کر کے جو جو سے points آپ کے آ رہے ہیں انہیں points کو پر یہ چلتا جائے گا اور اس کے elevation اسی طریقے سے آپ کے سامنے ادھر آتے جائیں گے تو elevation آپ کے ادھر downside کو پر بھی آئیں گے اور ادھر آپ پر پاس elevation کی جو total average ہوئے گی وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا two three seven point two three nine سے لے کے اور two forty one تک کہ یہ آپ کے elevation اس کے بیچ میں آ رہے ہیں تو یہ ادھر یہ distance آ رہا ہے آئی levels وغیرہ آ رہے ہیں اور یہ ادھر آپ کے پاس اس کی slope جا رہی ہے تو آپ نے اس کے elevation اسی طریقے سے معلوم کر لینا ہے معلوم کرنے کے بعد ابھی آپ نے ادھر click کرنا ہے تو آپ دیکھیں گا ہمارے پاس elevation ہے zero zero کا two forty two آپ نے اس کو اسے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد excel پر پر آنا ہے اور اسی طریقے سے اس کے آگے zero zero rd کے سامنے اپنے در اس کو paste کر دینا ہے یہ two forty two کا elevation آجائے گا ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ نے next rd کو آپ نے click کرنا ہے اور ادھر سے جو elevation ہے آپ کا اس کو آئی اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور excel کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے control v کے ذریعے اس کا elevation کو پسٹ کر دینا ہے دی ہے کہ ہمارے پاس 50 imperson قولMoon میں تھا ہے آ گیا sil Batool میں ہندرڈ بالا آ گیا elevation آپ نے اس elevation کو بھی اسی طریقے سے کاپی کر لینا ہے اور excel پر آنا ہے ادھر آپ نے control v کر اس کو paste کر دینا ہےallaf westuti والے گئے پر ہمارے پاس ادھر Brazilian ایسی طریقے سے ایکسل کو پر آکے اس کو آپ نے دسے پیسٹ کرتے جانا ہے ان ان الیویشن کو تو یہ ایڈیویشن آپ نے اوپر لکھ دیئے تھے تو ادھر سے جسٹ آپ نے دسے کافی کرنا ہے اور ان انہوں نے آئی ڈی کا سامنے آپ نے اپنے ایسیل کے اوپر اس کو پیسٹ کرتے جانا ہے یہ بہت سمپل اور ایک ایزی فارمیٹ ہے اس فارمیٹ کے اوپر یہ آپ کے جو آتے ہیں وہ پورے کے پورے راؤنڈ فگرز کے اندر آتے ہیں اس کے اندر جو چھوٹا موٹا فارکس ہوتا ہے ملی میٹرز کا وہ سینٹی میٹرز کا وہ آپ کو اگنور کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کیونکہ جنرل یہ پروفائل ہوتی ہے لیکن اس کو پر جب اگر آپ نے ڈیزائن پروفائل بنانی ہے تو اس کو پر آپ کو پاس کوئیشن نہیں ہی آتا کیونکہ چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں اس کو پر ڈیزائن پروفائل کو پر آپ اپنا ایلیوشن فکس کرسکتے ہیں اس میں ان لحسل کی پروفائل کو لے کے ان لحسل کی جو سرفس پروفائل آئیے گی آپ سرفس پروفائل کے آرہے ہیں آپ کے تو آپ نے اس طریقے سے ان کپی کر لینا ہے اور کپی کرنے کے بعد اسڈبل吨 پروفائل بنا کے اور اس کو پر اپنا کام آپ چلا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس ٹھو پر کی ایک ای ایفریج ہائیڈ کیتنی آ رہی ہے ایفریج فیلس پروفائل کتہی سارا آپ اس کو بہت اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیوز کو آپ نے ادھر اینڈ تک دیکھنا بھی ضرور ہے اور اس کو لائک کر دینا ہے تو اسی طریقے سے آپ یہ پورے کے پورے اس کے الیویشنز جو جو انسی آر ڈیز آپ کے سامنے تو سامنے نظر آ رہی ہوں گی اس کو پر آپ کلک کرتے جائیں گے تو الیویشنز آپ کے سامنے آتے جائیں گے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر اپنی پروفائل کے اوپر ادھر ایکسل کو پڑا کے اور اس کو آپ نے پیسٹ کرتے جائنا ہے ان الیویشن کو تو یہ آپ کو پاس الیویشن ان کوائڈنیٹس کے اوپر آ جائیں گے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے ہم نے الیویشنز اس کو پر لگا دیئے ہیں ادھر یہ اسٹنگ نارتنگ اور یہ ساتھ اس کے الیویشنز آگئے ہیں آپ نے اوپر اس کو اوپر الیویشن ادھر لگا دینے اوپر لکھ دینا اس کے الیویشن اور اس کے ٹیکس سائز وگرہ کو آپ نے اسے بڑا کر دینا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹرنگ آر ڈی ہماری پاس ہے اسٹرنگ نارتنگ اور اس کے الیویشن یہ سارے ہماری پاس آگئے تو یہ الیویشن جو ہیں یہ ہیں یہ ہماری پاس ای نسل کے ہیں جو کہ ایک اگزیسٹنگ پروفائل جاری ہوگی اس کو پر اس جگہ کے آپ کے یہ ایلیویشن ادھر آ جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اسٹیشن اسٹیگ نارتنگ ایلیویشن اس کے آ گئے ہیں آپ آٹوکائیڈ کے پران کو اوپن کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو آٹیز آ رہی تھی ان کے اوپر پورے ایلیویشنز ہمارے آ گئے ہیں ابھی آپ نے اس کو پر ڈیزائن پروفیل بنانی ہے تو ڈیزائن پروفیل کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں ادھر سے اپنی جو ایک اکسل کے فیل میرے پاس ڈیزائن پروفیل کی بنی ہوئی ہے ادھر تو وہ اس کو آپ نے ادھر سے اوپن کر دینا ہے تو یہ ڈیزائن پروفیل میں آپ کو ادھر لنک اس کا ڈسکرپشن کا اندر رہ دوں گا اس کے مطارق میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیا یہ آپ کے پروفیل آریزائنٹل اور ورٹیکل دونوں کے ساتھ سے چلے گی تو ادھر آپ نے جسٹ ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے یہ جو کرفز ہے اس کا ڈیٹا آپ نے ادھر سے انپوٹ کر لنے اس کے لیے اس کے لیے چلے جوارنٹل کرنا ہے تو یہ آپ کا پرو哥am پوری پوری چید کر کے ساتھ کا سامپنی اور اس کی اس کے لیے سب سے پہلے آگئے اگرزائنٹل کو بنانہی ہے تو بنانے کے لیے آپ نے پہلے اس کی فس tailor کرسکے اس gekommen اس کو ادھر لگانا ہوگا تو اس کے لیے آپ نے اسے سکر لینا ہے سب سے پہلے اس ٹیلے کو آپ نے کرا لینا ہے سب سے پہلے اسٹیشن کو آپ نچسے سے سے لینا ہے اور tab elevations والے column کو آپ نے select کر کے اس کو join کر لینا ہے join کرنے کے بعد آپ نے end پک آ جائنا ہے جتنے آپ کے elevations آ رہے ہیں تو یہ سارے آپ کے ادھر join ہو جائیں گے آپ نے در سے اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد auto guide کو پر آ جانا ہے اور در سے new window کو آپ نے open کرنا ہے new window کو آپ ادھر سے open کر لیں اور اس کے بعد آپ نے در سے poly land کی command لے لینی ہے pl اور در آپ نے اس land کو آپ نے paste کر دینا ہے paste کریں گے اور اس کے بعد zoom extend کرتے ہیں تو یہ land آپ کے پاس آ جائے گی پوری elevations کی یہ zero سے لے کے اور یہ end تک کا اس کو پر ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو بھی vertical curves آپ لگانا چاہتے ہیں جتنے دری distance کو پر لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا desire بناء لیں تو اس کے پر میں ادھر سے color chain کر لیتا ہوں ادھر سے yellow color کرتا ہوں پہلا elevation میں suppose ادھر میں ادھر سے elevation check کروں گا ادھر سے ID کی command لے گئے یہ میرے پاس ہے two forty two point zero zero کو آپ نے ادھر سے اپنا جو بھی design elevations آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں میں ادھر سے poly line کی command لیتا ہوں اور zero comma میں ادھر کہتا ہوں two forty five point five zero کو پر میرا پہلا point آئے گا تو یہ ادھر آپ نے پہلا point لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی vertical curve کے ساتھ سے آپ نے لگا دینا جتنی یہ six hundred meter کی میرے پاس length جا رہی ہے تو میں ادھر سے کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس ادھر اس وی پی ای میرے پاس آ رہا ہے ون ٹوئنٹی کا ون ٹوئنٹی کے اوپر تو آپ نے ون ٹوئنٹی کا اپنے ادھر سے rd لگانی ہے اور comma لگانے کے بعد اس کا elevation دے دینا ہے تو elevation آپ اپنا ادھر سے choose کر سکتے ہیں جتنا آپ نے height دینی ہے height کے ساتھ سے آپ اس کی elevation zen کو آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں تو آپ نے ادھر اس کی height میں ادھر سے two forty six point five zero کی ادھر سے میں input کر دیتا ہوں آپ نے لگا دینا تو یہ آپ دیکھیں گے میرے پاس پہلا پی ای آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے نیکسٹ آ جانا ہے اور ادھر آگے two fifty کے اوپر نیکسٹ الن لگا دینی ہے اور ادھر سے comma لگا دینا ہے اور ادھر میں elevation اس کا two thirty seven point five zero کا میں ادھر سے input کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس next pvai آ جائے گی اس کے بعد میں اوپر آنا ہے آگے اور اسی طریقے سے next جو میرے پاس اسٹیشن آئے گا وہ میرے پاس آتا ہے two seventy five کا پی آئی کا اسٹیشن جو بھی میں بنانا چاہتا ہوں ادھر بنا سکتا ہوں اس کے height کو آپ نے مدینہ رکھنا ہے جو انسی profile جو آپ کے requirement کے ساتھ ہے اور ادھر میں اس کا elevation two three four point five zero کا input کر دیتا ہوں تو یہ next میں پاس PI آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی PI's کو اپنے در سے بناتے جانا ہے جدھر ادھر آپ کے پاس fill دینی ہے تو fill دے دیں گے cut دینی ہے تو آپ نے cut دینی ہے تو ادھر سے میں اسی طریقے سے آ جاتا ہوں three seventy five کے اوپر اور comma ادھر لگا کے اور اس کا elevation دوں گا میں two thirty three point five zero تو یہ آپ نے ادھر vertical curve اسی طرح لگا دینی ہے next جو مر پاس آئے گی وہ مر پاس آئے گی five and eight کے اوپر اور ادھر سے comma لگا کے اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کی جو elevation ہے وہ آپ نے دے دینا ہے two forty five point three five zero کا elevation میں دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے next آ جانا ہے end کے اوپر six twenty seven کے اوپر six twenty seven ہمارا last station تھا آپ نے اس سے comma لگانا ہے اور ادھر آپ نے two forty seven یا two forty eight جو بھی elevation آپ کر رہا ہوگا آپ نے لگا دینا تو یہ ہے آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کی PI's کو بنا دینا ہے یہ اگر آپ کو points click ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی PI کی point ہے یہ points ہمارا تھوڑا نزدیک آئے ہوا ہے اس کو میں اسے اسی طریقے سے set کر سکتا ہوں ادھر اوپر نیچے بھی ان points کو آپ ادھر سے اس کے grade بنا کے offset لگا کے اور اس کے PI's وغیرہ کو آپ adjust کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس one two three four five six seven ہم نے seven PI ادھر لگا دیئے ہیں پوری اس کے اوپر end کو پر آکے اور اس کا elevation آپ اس کو end تک اس کے برابر کر دیں تو یہ آپ ادھر سے اس طریقے سے اس کے profile کو ادھر adjust کر سکتے ہیں جو ان سے بھی آپ اس کو اوپر لے کے جائیں گے یا جہاں بھی آپ نے اس کے elevations وغیرہ کو جس طریقے سے بھی set کرنا ہے آپ اس کو manual ادھر سے بھی اس کو adjust کر سکتے ہیں اس کی setting وغیرہ کو کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہیں گے ادھر profile ساری اسی طریقے سے بن جئے گئے یہ جو profile آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر سے manual adjust کر لیں اس کے elevations وغیرہ کو اس کی heights وغیرہ کو جو ان سے بھی height آپ اس کی دینا چاہتے ہیں جتنے تنے distance کو پر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اب آپ نے یہ design کی land اس کو پر اس اپنے nsl کے حساب سے لگا دینا ہے اس کو بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو select کرنا ہے اور list کی command لے لینا ہے list command لیں گے اور اس کو ادھر click کریں گے تو یا دیکھیں گے نیچے آپ کا pass elevations آ رہے ہیں سارے کے سارے آپ نے اس کو ادھر سے copy کر لینا ہے distance اور elevation دونوں آ رہے ہیں copy کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے excel کے اوپر آ جانا ہے اور excel کو پر آنا ہے اس سے میں نیو sheet کو پر آ جاتا ہوں کو ادھر میں اس کو ادھر paste کر دوں گا paste کرنے کے بعد آپ نے ادھر data کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے text to column آپ نے کر لینا ہے next کرنا ہے اور آپ نے اسی طریقے سے جس طرح آپ نے پہلے ان کی values کو الادہ علا دہا کیا تھا اس کی values کو آپ نے دس سے الادہ علا دہا کر دینا ہے یہ ہم اپاس پہلا elevision ابھی اس کے بیچ میں آ رہا ہے تو اس کو ہم manually adjust کریں گے تو آپ نے اسی طریقے سے column بنا کے اس کو در سے finish کر دینا ہے تو یہ اپنے پاس zero zero تھا اور یہ اس کا elevation تھا ہمیں پاس two forty five تو آپ نے اس کو در سے cut کرنا ہے اور اس column کے سامنے ادھر لگا دینا ہے اور ادھر اس chart جو آ رہا تھا ہمارا اس کا آپ نے ادھر zero zero اس کی value لکھ دینا ہی ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس extra جو آپ کے پاس ادھر columns وغیرے لکھے ہوئے ہے اس کو اپنے در سے ہتم کر دینا ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ادھر پی آئیز آ گئی ہیں اس کی جون جونسی ہمیں ادھر بارمیٹ تھیں اس کے پر ہم نے جو ڈیزائن بنانا چاہتے تھے وہ ان کو پر ہم بنائیں گے تو یہ بھی آپ نے یہ دونوں چیزیں بنا دینی ہے ادھر سے آپ کے پاس یہ ایلیویشن آ گئے ہیں اور ادھر سے آپ کے پاس یہ ڈیزائن کے پی آئی کے کوارڈنیٹس پی آئی کے جو اسٹیشن ہم نے بنائے ہیں وہ ادھر سے آ گئے ہیں تو آپ ادھر لکھ دیں ڈیزائن وی پی آئی اسٹیشنز این ایلیویشن تو یہ ہمارے پاس ڈیزائن ایلیویشن آ جائیں گے اور یہ ہمارے پاس جو آئیں گے یہ ایلیویشن جو ہوں گے ہمارے انہسل کے ہوئیں گے آپ اس کی ڈسکرپشن وغیرہ ادھر لگا دیں انہسل یہ آپ کے ایلیویشنز آ جائیں گے تو آپ نے لگانا ہے اس کو پر ابھی آپ نے ڈیزائن پروفائل کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس میرے پروگرام کا اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دیا گیا ہوگا بہت یوسفر پروگرام ہے آٹومیٹر یہ کرتا ہے اور یہ اس کا بیگننگ آف پورجیکٹ سے لے کے انڈ آف پورجیکٹ ہے اور درمیان میں اس کے ٹین پی آئی اسٹا کا آپ ڈیٹا دے سکتے ہیں آپ کو پاس مینمم آپ نے تھری پی آئی اسٹ کا ڈیٹا اس کے اندر دینا ہے بیگننگ آف سیشن پی آئی ون اور پی آئی ٹو یہ تھری پوائنٹ آپ نے مینمم اس کے اندر دینے ہیں اس کے بعد یہ پروگرام آپ کا رن کرے گا یہ آپ کا سنگل پی آئی کے اوپر یہ پروگرام آپ کا رن نہیں کرے گا تو آپ نے ادھر نیسے آ جانا ہے تو ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مار پاس ادھر یہ این نسل کا کالم بنا ہوئی ہے ادھر سے میں اس سارے کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اسے ختم کر دوں گا ادھر آپ نے اپنے این نسل اس جگہ کے اوپر آپ نے پلاٹ کرنے یہ آپ نے ادھر سے یہ جو کپی کیے ہیں وہ سارے تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے کپی کر لینا ہے اور آپ نے اس اس کا خیار رکھنا اس کے اوپر آپ نے اسٹیشن جو ان کے دینے وہ آپ نے یہی دینے اسٹیشن جو آپ کے اسٹیشن آپ کے این نسل کے اوپر آ رہے ہیں یہ زیرو ہنڈیٹ 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 میٹر کے ہیں تو آپ نے ادھر اوپر آنا ہے وہ ادھر سے آپ نے اس کے اسٹیشن انٹرویل ادھر سے ہنڈڈ کر دینا ہے ہندرڈ کرنا ہے تو یہ آپ کو پاس آڈیز جو آئیں گی یہ ہمارے پاس ہندرڈ کی آڈیز notre ادھر آجائیں گی ساری تو آپ نے اس کو پیر پی کپی کرنا يا اس بیٹو کو اس ڈیٹو کو آپ نے کپی کر لینا ہے اور اندھر آنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو پروی دیج جو پر اس نے ویلیو کر دینا تو یہ ویلیو کریں گے تو یہ ansl کے الیویشنز آپ کے پاس ادھر آ جائیں گے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس out of station zero zero آ رہا ہے تو وہ آپ نے ادھر جب اس data کو output up کریں گے تو وہ data automatically آپ کے پاس ادھر آ جائے گا جو end station آپ ادھر دیں گے تو ادھر end station ہے ہمار پاس six twenty seven کا تو آپ نے six twenty seven اس جگہ کے اوپر input کر دینا تو یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے elevations ہمار پاس اسی طریقے سے آ جائیں گے تو ادھر آپ نے جو interval ہے وہ آپ نے ادھر اسی طرح اس کا 50 میٹر ہے تو 50 میٹر کر دینا ہے 100 میٹر ہے آپ کے نسل کا elevation وہ آپ نے ادھر سے دے دینا تو ہمار پاس 50-50 میٹر کے نسل کا elevation سے کا distance تھا تو آپ نے در سے اس کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے اوپر 50 میٹر کر دینا ہے 20 میٹر کو پر ہیں تو آپ نے 20 میٹر کر دینا ہے 10 میٹر کو پر ہیں آپ نے 10 میٹر کر دینا ہے اور 100 میٹر ہے تو آپ نے 100 میٹر ادھر سے کر دینا ہے تو آپ نے در سے 50 میٹر کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے end station جو آپ کا آ رہا ہوگا پروفائل کا وہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے وہ input کریں گے تو یہ elevation ہمار پاس ادھر تک انڈ تک یہ سارے الیویشن اس کے آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ادھر آپ نے سٹیشن اور الیویشن اور ورٹیکل کرف کی لینٹھ آپ نے لکھنی ہے ادھر ہم نے سٹیشن اور الیویشن ہم نے بنا لیا تھے کرس کے ورٹیکل کرس ہم نے نہیں دی تھی تو ورٹیکل کرس آپ اپنے ڈیزائن کے حساب سے اس کو دیں گے جتنی آپ کے پاس 50 میٹر آتی ہے 60 میٹر آتی ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی ہم نے پروفیل بنائی ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس الیویشن بغیرہ ادھر ڈیزائن کے آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آئے تھے تو آپ نے در سے اس کو اس طریقے سے کپی کر لینا ہے جو آپ نے لکھے تھے آپ نے اس کو اس سے کپی کرنا ہے اور اس پروگرام کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے آنے کے بعد اس کو کنٹرول ایز ای ویب پیسٹ ایز ویلیو کر دینا ہے تو یہ آپ کو پاس پورا اینڈ تک کا جتنے بھی کوارڈنیٹس سāmہ آ جائیں گے اس طریقے سے ہوئی ہمارے پاس سکس روٹی نائنٹ ایک سارے آ رہا ہیں تو یہ ہمارے پاس پئی آئی کاجو سا اسی سارے آپ پاس پی آئی ہے جو پی آئی ہے ہنڈتہ پاس کچھ نہیں ہے کائی ہنڈتہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پہلی کرو کھڑدہ جو آپ لنٹھ دیں گے ادھر سے وہ ہم میں لنٹھ دیتوں تو آپ نے در کہ میٹر Armenia اس کے اندر انپوٹ کر دینا ہے اسی اسی طریقے سے second number two and three to get about two second की भी आगर इसकी hundred meter देना चाहते है आप इतरसे hundred meter उसके अंदर add कर दें और इसी तरीके से next हमेरे पास 50 meter है छोटिसी करब बनती है तो आपने इसका 50 meter कर देना है और इसका बाद next जो हमेरे पास آ رہی ہے اس کی ویٹیل کا سیونٹی فائیو ہے تو آپ نے سیونٹی فائیو ادھر سے ایڈ کر دینی ہے اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے سیونٹی فائیو تو آپ نے سیونٹی فائیو ایڈ کر دینی ہے اور بلکل اینڈ والے کالم کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ آپ نے ریٹا اسی طرح اس کے اندر انپوٹ کر دینا ہے تو نیچے آپ آتے ہیں تو جو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ادھر پی وی آئی ون کا جو وی پی سی سٹیشن آیا گا وہ آ جائے گا اس کا الیویشن ادھر کلکلیٹ ہو جائے گا وہ ادھر سے اسی طریقے سے وی بی ٹی اسٹیشن اور اس کا الیویشن اور ساتھ اس کا گریڈ جو ہمارے پاس ادھر گریڈ آ رہے ہیں گریڈ ون اور گریڈ ٹو وہ سارے کے سارے ادھر ہمارے سامنے ادھر آ جائیں گے تو آپ نے یہ ڈیٹا کو اسی طریقے سے اس کے ساتھ انپوٹ کرنا ہے پورے پورا اسی پرپرلی اسی میتھڈ تو اب ادھر دیکھ رہے ہیں ہم وان ان وان کا لکھ دیں گے ادھر سکیل اور اسے ٹیک سائز وغیرہ اب پلاٹ کے بعد اس کو ایک دفعہ پلاٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کے ٹیک سائز کو آپ ادھر سے ایجسٹ کر لیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ہمارے پاس ادھر کلکلیشن ساری آ گئی اس کے اندر اس کا گریڈز اور ایم او میڈ آرڈینیٹ تاکہ اس کا ادھر کلکلیٹ ہو جائے کا سارا یہ ساری چیزیں آپ کی جسٹ آپ نے دیٹا انپوٹ کیا ہو جائے گا تو آپ نے یہ ادھر اسی میں اسی کے اندر جو جو ان سے آپ کی آڈیز آ رہی ہیں میں این تک آپ کو اس کو بنا دیتا ہوں آپ اس کو اسی طریقے سے بنایا گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کو بنا لیں اس کے اندر اور اس کا پورا ڈیٹا آپ نے اسی فارمیٹ کے اندر پورا کمپلیٹ کرنا ہے جدر تک آپ کی پی آئیز آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں ٹین تک بنانا چاہتے ہیں تو ٹین تک بنا سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اس کو جو بھی آپ کی انڈ آٹی آئے گی وہ آپ نے در انپٹ کر دینی ہے تو اسی طریقے سے اس کے eleفشن پی آئی سیشن آپ نے دی دینا ہے ہم انہیں کر دیئی ہیں اور آپ نے اس کا eleفشن دی دینا ہے نوہ تو فورٹی ایٹھ سیون تو فورٹی سکس تو فورٹی وان تو نائن تو فورٹی وان میں در آپ کو کر دیتا ہوں آگے بھی اس طریقے سے تو فورٹی تری پاہی فائی زیرو اس برکا سے ہوں میں 251.215 اور اینڈ والا ایلیویشن میں رہا 250 3.00 کا ورٹیکل کروز بھی آپ اپنی پہلی آپ نے در 0.0 کر دینی ہے اور باقی بھی آپ کی جو ورٹیکل کروز ہیں گی ساری اس کو آپ نے اسی طریقے سے بیٹا انپٹ کر دینا اگر 150 کی لیندھ آ رہی ہے تو آپ نے در سے 150 کر دینی ہے 200 کی ہے تو آپ نے 200 کر دینی ہے اس کے اندر 250 میں مفتریف سائلز کا آپ کو کر دیتا ہوں ادر آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کے اندر ڈیٹا انپٹ کر دینا اپنا اور کرنا دے بہت جو پروگرام ہوئے گا اس کے اندر شاید یہ آپ کو ڈسٹرپنس ہوئے جس کے اندر کی سپوز ہے کہ آپ کے 600 یا 700 میٹر کے اندر ساری ورٹیکل کروز ہیں تو پھر یہ تھوڑا سا آپ کو پرابلم کرے گا نہیں تو یہ آپ کے پاس پروگرام صحیح چلے گا اور ٹیکس سائز آپ نے یہ ہی رکھنے اس کا چینج کرنا چاہیں گے آپ چینج کر کے دیکھ لیں ہریزنٹر سکیل ورٹیکل سکیل وان ان وین کا تو اسی طریقے سے یہ آپ کی ساری کلکولیشن ادھر آپ کے سامنے کلکولیٹ ہو جائیں گی گریڈ بھی آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کے پاس ادھر ایمو بھی آ جائے گا اس کا یہ پوری ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ نے اس کے الیویشنز جو بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ آپ نے انپٹ کر دینا اس کے اندر میں سپوز اس کے اندر سے ایک جنرل سا الیویشن اس کے اینڈ تک میں کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہو جائیں سارے ریکارڈ کے اندر آ جائے آپ کے پاس پوائنٹس آئیں گے ادھر تک کہ یہ سارے ادھر آپ کے پاس انسل اور الیویشنز ہو زیادہ ادھر آ جائیں گے تو اب یہ دیکھ رہا ہے ابھی انڈ آڈی ہم نے دی تھی ادھر ایٹ پلس فور ففٹی کی اس حساب میں ادھر اس کے الیویشن ادھر سامنے آ گئے ہیں یہ انسل کے الیویشن میں نے ایک جسٹ رفلی آہ پر لکھ لی اسی طریقے سے ان پوٹ کر دینا اس کے اندر جو بھی ڈیزائن آپ پناتے ہیں اس کو اپنی اتر بڑی کر دینا ہے اور اگر آپ نے سکیل سکی وان ان ان اوان کو پر رکھنا چاہتی ہیں تو وان ان 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 رکھیں اور پریس کریں گے اور اس کے بعد آپ نے آٹو گائیٹ کو پر آ جانا ہے اگر اپنے پلان کے اوپر اور ادھر سے میں ایک نیو ڈینگ کے پر آ جاتا ہوں ادھر ادھر اپنے کمانڈ بار کو پر آنا اور پیسٹ کر دینا پیسٹ کرنے کے بعد تھوڑی در آپ نے اس کا ویٹ کرنا پروگرام کا کیونکہ اس کی جو جتنی بھی ایکسل کی فارمیٹ کی فائلز ہیں ساری وہ مینورل یہ درا کرتا ہے سٹیپ بے سٹیپ کرتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ ٹائم لگاتا ہے تو یہ لمبا پروگرام ہے گا آپ کے ڈیٹے کے ساتھ سے کافی میں نے اس کی لندھ بڑھائی ہوئی ہے تو کیونکہ ڈیٹا کسی کا کم ہوتا ہے اور کسی کا بہت زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کے حساب میں میں نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے آپ نے بھی اس کو اسی طریقے سے بنانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وان ان وان کے حساب سے ہم نے اس کا سکیل کو ڈراؤ کیا ہے تو یہ پوری پروفائل اس کی ڈراؤ ہو گئی ہے ساری اسی طریقے سے کمپلیٹ اس کی وغیرہ بن جائیں گے اور اس کے نیچے اس کے وغیرہ سارے آ جائیں گے تو آپ اپنا جو بھی ڈیزائن پروفائل بنانا چاہتے ہیں جو بھی اگزیٹنگ پروفائل کو بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس طریقے سے اس کے اندر بنا سکتے ہیں اس کا پورا ڈیٹا آپ کے سامنے آ جائے گا اس کی ورٹیکل کرب اس کے وی آئی پی سٹیشن وغیرہ سارا کچھ اس کے اندر ڈراؤ ہو جائے گا تو اب یہ اگر دیکھنے پروگرام ڈراؤ ہو گیا یہ ہمارا وان انی وان کے اوپر بنانا تو ایک تر آپ کا ورٹیکل کرب کا ڈیٹا نیچے آپ کا وی بی بی ٹی اور وی بی آئی اور یہ پوری ڈیٹ آپ کے پاس ادھر سامنے آ رہے ہیں تو یہ پورا پروگرام ہمارا بنا ہوئا ہے آپ نے ایسی طریقے سے اس کو پر آنا ہے میں وان ان فائیو کا سکیل اگر رہتا ہوں ہماری وان ان فائیو کا سکیل میں ترسے کر دوں گا اور آپ اپنے پرس کرنا ہے آٹوکیٹ کے اوپر اور ادھر اسی طریقے سے اپنی پروفائل کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اس کو اس کو میں تھوڑا سا ادھر موو کرا کے تھوڑا سا میں سیٹ پر کرتا ہوں تاکہ میری اگلی پروفائل اس کے اندر ڈسٹرمنا ہو تو آپ نے ادھر اس کو اسی طرح پیسٹ کر دینا پیسٹ کریں تو آپ دیکھیں اوپر آپ کے پاس اسی طریقے سے یہ پروفائل ادھر ڈرا ہوتی جائے گی تو جو جو سکیل آپ ہارزینٹر کا دیں گے ورٹیکل کا دیں گے اسی سام میں یہ پورا پروغام ہمڈرن کرے گا اور پوری ورکنگ اس کی کرے گا آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا پروغام ہمارا ادھر وان ان فائیو سکیل کے ساتھ سے ادھر ڈرا ہو گیا سارا یہ وان ان فائیو کا سکیل تھا اس کا اس کو پر جو سا بھی سکیل آپ چینج کریں گے اس کے ساتھ سے یہ آپ کے پوری ورٹیکل کرف کے ساتھ سے یہ پروفائلز آپ کی ڈرا ہوتی جائے گی آپ نے اس کا ٹیک سائز ہو زیادہ اس کی چیزیں ادھر سے آپ نے مینویل ایڈیاز ٹکا لینے ادھر آپ کے پاس اس کی سیٹنگ میں ہوتی اگر نہیں ہوتی تو آپ اس کا بلاک منا کے اس کو آپ دوبارہ ری سکیل کر سکتے ہیں اس کا اندھر تھوڑی بہتی اگر مینویل ورکنگ آپ کو کرنی پڑے گی تو آپ اس کی مینویل ورکنگ کو آپ کر لی جائے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وان ان فائیو کے ساتھ سے سکیل ہمارا تھوڑا بڑھ گیا ادھر اور پوری سکیل چینج ہو گیا ادھر یہ ہمارا وان ان وان کا تھا اور یہ ادھر ہمارا پاس وان ان فائیو کا آگیا تو اسی طریقے سے آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر آپ نے ادھر اس کا سکیل وان ان ٹین کو پر کر دیتا ہوں اور یو اسٹیشن آر ٹی وغیرہ آپ اس کا اندھر دیں گے انٹرویل وغیرہ کا دیدر آپ کے پاس ہے تو اسی کو پر اس نے پلاٹ ہونا تو میں دوسر کلک کر دیئے میں نے اور ادھر کلک کرنے کے بعد میں اسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا مووو کرتا ہوں اور نیچے رکھوں گا اس کو اور میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں آپ دیکھیں گے یہ پوری پروفیل ہماری دوبارہ ہونا شروع ہو گئی ہے آپ نے سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا ٹیم اس نے آپ کا لگانا ہے آپ نے اس طرف ویٹ کر لینا ہے اور اس کا جو بھی سکیل وغیرہ آپ دیں گے وہ پورے 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 اس کے پر یہ پلان اس کا ڈرہ ہو جائے گا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ نے دیکھا کہ یہ پروفیل بھی ہماری ادھر وان ان ٹین کے سکیل کے ساتھ سے ادھر ڈرہ ہو گئی ہے جیسے آپ سکیل اس کا بڑھاتا جائیں گے اس کی پروفیل ہو جارہا اسی طریقے سے اس کی ایڈیسٹمنٹ ہوتی جائے گی ان کی لینز ہو جارہا ہے تو یہ آپ کو پروفیل آ جائے گی اسی طریقے سے آپ ادھر ویٹیکل سکیل جو ہاریزنٹر سکیل بھی جو دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں two کا دے دیں two in ten کا یا five in ten کا آپ دینا چاہتے ہیں five in ten کا دے کے اور آپ نے ادھر سے press AutoCAD button کو press کرنا ہے ادھر سے اور ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کو میں سیٹ پہ کرتا ہوں اور سیٹ پہ کرنے کے بعد آپ نے command bar میں آنا ہے اور اس کے در پیسٹ کر دینا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں گی جو ہماری ادھر scale بنے گا جو ہماری ڈرائنگ بنے گی وہ twin ten کے پر ہماری پروفائل ادھر ڈرائ ہو جائے گی تو آپ نے اس کے سکیل ہو جائے گا اس کے ویٹیکل سکیل اور ہارزنٹر سکیل کو اپنی پروفائل کے ساتھ سے ایڈجسٹ کرنا ہے اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائ کریں گے تو آپ دیکھیں بھی کافی بہت یہ useful اور اچھی پروفائل آپ کی یہ ڈرائ ہوئی گی آپ یہ اس کو اسی طریقے سے اس کو آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے ادھر ویٹ کر لینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہماری سکیل پر ابھی آپ دیکھنا ہے یہ ہماری وہ لینڈھ اس کی بڑھ گئی ہے ساتھ اور اس کا سکیل بھی اسی طریقے سے ایڈجسٹ چگو گا ہوا ہے یہ میں ایک ہی پروفائل کے اندر یہ ساری چیزیں ڈرائ کر رہا ہوں تو اس کا ویو تھوڑا سا آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے زیادہ نظر نہیں آ رہا پلاٹنگ کے طرح پر آپ جب اس کو الادہ الادہ پلاٹ کریں گے یہ آپ کے پوری کے پوری یہ اس کی سامنے آئی گا آپ اس کو اس طریقے سے بنانا ہے اس پروفائل کو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے بہت سمپل سا پروام ہے گا اس کے جو بھی ہلیویشن بغیرہ آپ ادھر سے چینج کریں گے وہ آپ تنے سے چینج کر سکتے ہیں اِن احسل آپ نے در سے اس کے دینے ہیں یعنی کہ جو بھی descending ہوسیں ہیں وہ آپ ادھر manual اس کے انپوٹ کرنے اس کے بعد Williams Mercance جو سے بھی رینگ بنی ہوئی ہے آپ نے اس کے ساپ سے اس کے اندر بنا دینے میں اس کے الیویشنز بغیرہ کو اس طریقے سے یعنی کہ آپ کے سامنے اس کو کر رہا ہوں گے اس کے اندر ہمارے پاس ورکنگ ہوئے اور اس کے الیویشنز بغیرہ ہمارے لکھنے پڑھنے ٹائم میرا باج ہے تھوڑا سا تو آپ نے اس کے الیویشنز بغیرہ کو اس طرح لکھنا یہ الیویشن آپ کے آٹومیٹکلی کلیٹ ہو جائیں گے ان الیویشنز کو بھی آپ کاپی کر کے رکھ سکتے ہیں آئی ڈیس کپی وغیرہ کر کے رکھ سکتے ہیں اور کپی کرنے کے بعد آپ اس کو جو بھی سکیل آپ دینا چاہتے ہیں جس کے ساپ سے بھی آپ اس کو جیسے جس کلک کرتے جائیں اور جیسے نیو ونڈو آپ اوپن کر لیں اور یہ آپ کو پاس جھرہ کمانڈ بار میں آنا اور پیسٹ کرتے جائنا ہے جس میں آپ یہ بتا دوں کہ یہ سارا کام اس کے اندر لیئرز کے اندر بھی ہوا ہوگا آپ اس کے لیئرز وغیرہ بھی جسے ٹیک کر سکتے ہیں اس کے اندر کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو یہ دیکھیں جس طرح میں اس کے تھوڑا سا سکیل جو اس ساتھ میں ہوئے گا تو اس کے ساپ سے اس کے ہرزنٹل اور ورٹیکل سکیل کے اوپر جو جو آپ جتنے بھی دیتے جائیں گے اس کے ساتھ سے اس کا فرق واضح ہوتے جائے گا تو اس نے پروگرام میں تھوڑا سا ٹیم لگانا ہوتا ہے آپ نے اس اس کا ویڈ کرنا ہے یہ آپ کے ڈیٹا پلات ہوئے گا پلاتنگ کے ٹیم پہ آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آٹوکائٹ کے اندر کسی بٹن کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا یا آپ نے اس کو چینل کمانڈ نہیں دینی کوئی اس کو آپ نے اس کا کم پروگرام کا پورا ہونے کا آپ نے اس کا ویڈ کرنا ہے آپ اس طریقے سے اس کی پروفائل وغیرہ کی ورکن کرتے جائیں گے تو سارا کچھ یہ پروگرام ہمارے سامنے ادھر بنتا جائے گا تو یہ کمپلیٹ ایک پروگرام کو میں نے آپ کو بتایا گا شوی سے لے کے اینڈ تک کہ آپ کے پاس اگر ایلیویشن نہیں ہے آپ گوگل آرس کے ذریعے کیسے ایلیویشن اپنے لیں گے اس کے ایلیویشن وغیرہ آپ کیسے مارک کریں گے اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائیے آپ کو دیسے ایلیویشن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انیسل ہیں تو آپ نے ڈریکٹ ایلیویشن اپنے پلان کے اوپر جو انسی بھی آپ کے پاس پلان بنا ہوا ہے اس اوپر آپ کا دیزائن لگانے کے بعد آپ نے اس کی کو بنانا ہے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اینڈ کو درا کر لینا ہے اس کے بعد آپ اپنی پروجیکٹ کے اوری کے ساب سے آپ نے کے ساپ میں اس کے بنانا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مٹی کے کویںٹیٹی جو ہے وہ کتنی ہیں آپ کے پاس Dcourse justinx structure کتنا آ رہا ہے اس کے ساب سے یہ پروفیل ہنے کے بعد آپ نے اسی طرح اس کے اندر گوگل والیard شیٹ تھی آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اور ان کو لگانے کے بعد آپ نے اندر کر لینا اور کرنے کے بعد اس ڈیڈے کو آپ نے从ی اترکاپی کرنا ہے اور پروفیل کو اپر آ جانا ہے اور اترکاپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے gilding length کے لندھ ہوئے گی walked فیفٹی سے لے کے اور ثری فیفٹی یا فور ہنڈرڈ تاک بھی کوئی جو vertical curves آتی ہیں بہت زیادہ motorways وغیرہ کی تو باقی جو vertical curve کی length ہوتی ہے ون فیفٹی سے لے کے اور ثری فیفٹی تک کے درمیان میں ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو اسی صحب میں draw کرنا ہے اس کے بعد آپ ادھر horizontal vertical scale اس کا دے دیں plotting station interval جتنی اتنے station کو پر آپ plot کرنا چاہتے ہیں اتنے کو پر آپ اس کو plot کرتے ہیں بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ کے جتنے نسل جتنے تنے اس کو پر ہیں آپ اس کا distance وہ ہی رکھیں اس کے بعد یہ text sizes بغیرہ ہیں آپ اس کو plot کرتے ہوئے کہ آپ اس کو check کر سکتے ہیں تو یہ پوری اس کی calculations بغیرہ ساری آ جائے گی تو میں امید کرتا ہوں یہ سارا data آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے اندر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس اس کے اندر اس کی calculations بغیرہ ہوئی نہیں ہے ساری آپ اس کو check کر سکتے ہیں open sheet ہوئے گی اس کو آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اس کو save as کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اپنا data سارا اس طریقے سے بنانا ہے تو اس کے اندر input کر دینا ہے اور اس کو آپ نے profile design profile کے حساب سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو subscribe ضرور کر دینا ہے میری ویڈیو کو like آپ نے ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ اللہ...